اللہ کے محبوب علیہ السلام میں ایک دن مدینہ سے گزر رہے تھے تو ایک شخص جس کا نام تھا سوا تو وہ گھوڑا لیے جا رہا تھا حضور کو پسند آ گیا اس سے کہا کہ یہ بیچتے ہو اس نے کہا بیچتا ہوں کتنے کا کہا کہ رکو میں اس کی قیمت لے کے آیا اور تمہیں دیتا ہوں کسی نے اس کو رکے ہوئے دیکھا تو پوچھا یہاں کیوں کڑے ہو اس نے کہا مسلمانوں کے نبی سے اس گھوڑے کا سودا ہو گیا ہے تو وہ قیمت لینے گئے ہیں اس نے کہا مجھے زیادہ پیسوں سے دے دو تو اس نے کہا میں تو یاد سودا کر چکا ہوں اس نے کہا کہ کوئی گواہ تھا کہا نہیں کہا مکر جانا اس کو پیسوں کی لالچ آگی اس نے کہا ٹھیک ہے حضور اتنے میں قیمت لے کے پہنچ گئے تو اس نے کہا میں نے تو آپ سے سودا کوئی نہیں کیا حضور نے کہا ابھی تو سودا ہوئے وہ کہنے لگا میں نے سودا کوئی نہیں کیا لوگ بھی اکٹھے ہونے لگے حجوم بن گیا اب حضورﷺ کہے میں نے گوڑا خریدہ ہے وہ کہے میں نے بیچا نہیں اب جب لوگوں کا حجوم بنا تو لوگوں کے حجوم کا بھی ایک پریشر ہوتا ہے تو اس نے کہا کہ اگر بات لوگوں پہ چلی گئی تو صادق بھی یہ ہیں امین بھی یہ ہیں تو لوگ تو انہیں سچا کہیں گے اس نے کہا اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جب دو آدمیوں کے مابین یوں نزا بن جائے تو اس میں تصویہ کی صورت کیا ہوتی آپ کی شریعت میں تو حضورﷺ نے فرمایا میری شریعت تو کہتی ہے کہ جو مدعی ہے وہ گوہ لائے والیمین والا من انکرہ جو انکار کرتا ہے وہ قسم دے دے اس نے کہا پھر ٹھیک ہے آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے گوڑا خریدہ ہے تو پھر آپ گوہ دیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں جھوٹ اس نے پہلے بول لیا تھا قسم دینا اس کے لئے مشکل نہیں تھا اور اس کو یہ بھی بتا تھا گوہ کوئی نہیں تو اس نے کہا جناب آپ گوہ پیش کر دیں تو میں گوڑا دے دیتا ہوں جس قیمت پہ آپ بتا رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس گوہ نہیں ہے تو پھر میں قسم دے دیتا ہوں اب بھری بزمتی لوگوں کا حجوم تھا اور اس نے ایک ایسی بات کی قبل اس سے کہ کچھ دیر گزرتی حضرتِ حضیفہ بن یمان الانساری رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑے اور کہا کہ گواہی مانتا ہے اس نے کہا جی میں گواہی مانتا ہوں تو کہا میں گواہی دیتا ہوں جتنے میں حضور نے بتا اتنے میں سودا ہوا ہے اور حضور نے گوڑا خریدا ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے میرا مطالبہ پورا ہو گیا گواہی چاہیے تھی درکار تھی گواہی مل گئے تو اس نے گوڑا دے دی اور قیمت اس نے لے لی قیمت اس نے اپنی مرضی کی گوڑے کے مطابق ہی لی تھی وہ تو زیادہ پیسوں کے لالچ میں مکرا تھا تو خیر اس کو راستہ نکلنے کا مل گیا لوگ ہٹنے لگے تھے حضور نے حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی اشارت سے قریب کیا اور کہا کہ تم نے گواہی دی تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے تو تم نے گواہی کیسے دی تو حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا حضور گوڑا کیا ہے آپ کے کہنے پہ تو ہم نے رب کی گواہی دے دی ہم نے رب کو دیکھا تھا آپ نے کہا نا ہے تو ہم نے مان لیا تو یہ گوڑا کیا ہوتا ہے حضور نے حضرت عزیفہ کا ہاتھ پکڑ کے فضا میں بلند کیا رک جاؤ لوگ ٹھہر گئے کہا کسی عدالت کے چہری میں گواہ کی ضرورت ہو تو میری شریعہ دو گواہ مانگتی ہے لیکن جہاں میرا خزیمہ ہوگا ہاں حضیفہ نہیں خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ جہاں میرا خزیمہ ہوگا وہاں ایک ہی گواہی دو کے قائم مقام ہوگا فیض پہنچا اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا جانتے خدا کون ہے میں اگر خدا سے ملنا چاہوں تو مجھے بتاؤ نہ کہ میں کدھر جاؤں شرق کو جاؤں غرب کو جاؤں شمال کو جاؤں جنوب کو جاؤں نیچے سراخ کروں اوپر سڑھی لگاؤں کدھر جاؤں آئیے ذرا قرآن کا اسلوب دیکھئے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب حبیب میرے بندے تیرے پاس آکے میرا پوچھتے ہیں بندے میرے ہیں مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے پاس آگے اور تیرے پاس آکے پھر میرا پوچھنے لگے فَإِنِّي قَرِيب ان آنے والوں کو بتلا دیجئے کہ میں دور نہیں ہوں نیڑے ہوں فَتاقیبیہ کے بعد علماء تفسیر نے لکھا کہ کل مقدر ہے یہاں کل ماننا پڑے گا فَإِنِّي قَرِيب اے فَقُلْ إِنِّي قَرِيب ان کو کہہ دیجئے کہ وہ دور نہیں آگے ہو تو مل جائے گا یہ ہے ترجمہ کل کے مقدر ماننے سے لیکن صوفیہ فرماتے ہیں کل کو مقدر ماننے کی ضرورت ہی کیا ہے بات اسی دی ہے حبیب میرے بندے مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک آگے تو محبوب جب تیرے تک آگے میں پھر بھی دور ہوں میرے بندے جب مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے تیرے تک جو آگے ہیں تو محبوب تیرے تک آگے ہیں تو میرے تک آگے ہیں یہ تیرے پاس آگے پھر میرا پوچھ رہے ہیں جو تیرے پاس آگے ہیں وہ میرے پاس آگے کیونکہ تیرے تک پہنچنا ہی تو میرے تک پہنچنا ہے تو کہاں اگر خدا تک پہنچنا ہے تو مصطفیٰ تک جانا ہوگا بس یہی راستہ خدا تک پہنچتا ہے